اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے محمد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل ایمکی الیکٹرونیکس تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک پانچ ایچ پی کی موٹر ہو اور ایک ہمارے پاس بیس کلو وارٹ کا جو ہے وہ ڈینمو ہو تو کیا ہم اسے بجلی بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے لئے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو ایک پانچ ایچ پی کی موٹر چاہیے ٹھیک ہے پانچ ایچ پی کی موٹر کوئی بیس سے پچیس ہزار کے درمیان میں آ جائے گی ٹھیک ہے پانچ ایچ پی کی تو آپ لوگوں کو ایک ڈینمو بھی چاہیے ہوگی ڈینمو بھی بہت ہائی ریڈ سے آتی ہے تقریباً وہ بھی تیس سے پہنتیس ہزار کے درمیان میں آ جائے گی ایسے اوپر بھی ہو سکتی ہے مجھے کریک مندازہ نہیں ہے تو کیا ہم لوگ اسے جو ہے چلا سکتے ہیں فری انرجی تو اکثر آپ لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کہ بھائی ویڈیوز کافی ساری بنی ہوئی ہیں کیا ہم لوگ ویسے کر کے بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکیشن کرنے والے ہیں ٹھیک ہے بتانے والوں آپ لوگوں کو چلا سکتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ اس پروجیکٹ پر پیسے مت ضائع کریں کیونکہ یہ فیک ہے سب کچھ آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں کہ پانچ ایچ پی کے ہمارے پاس موٹر ہے اور بلفرج کر لیں کہ ہمارے پاس بیس کلو وارٹ کی جو ہے وہ ڈینمو ہے تو بیس کلو وارٹ کی ڈینمو ہے تو اس کو چلانے کے لیے ہم پہلے تو وابٹا سے اس کو چلائیں گے موٹر کو پھر وہ جب موٹر ہماری پوری سپیٹ میں آ جائے گی تو پھر ہم اس کو ڈینمو پہ کنورٹ کر دیں گے تو یہ غلط ہے بات کیونکہ دیکھیں میں نے ایسا تجربہ کی ہیں بہت کی ہیں یہ بھی میں نے یوٹیوب کی ویڈیو سے دیکھ کر کی ہیں تو آپ لوگوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ سب فیک ہے آپ لوگوں نے اپنے پیسے ضائع کرنے ہوتے ہیں ایسے کام کر کے تو میں نے تو کیا ہے میں تو خیر میری اپنی شوپ ہے میں نے اس پر کوئی بھی موٹر آئی تو میں نے اس پر تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے نہیں ہوتا یہ ایسا تو آپ لوگوں نے جب اس کو چلائیں گے تو ہمارے پاس بیس جو کلو وارٹ کی ہے وہ ڈینمو ہے دس پانچ ایچ پی کی جو موٹر ہے تو پانچ ایچ پی کی جب موٹر اس کو چلائے گی ہاں پیل فرض ایسا کر لیں آپ کی چل جائے گی کچھ ہی دیر کے لیے چلے گی آپ کے آف ہو جائے گی موٹر نہیں چلے گی بجلی کو میکنٹ جو کا وہ کور نہیں کر سکتا ہے اتنا زیادہ بجلی کو جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار ہم اس بجلی سے اپنا پورا گھر چلانے گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے سب بکواس ہے سب یہ دھوکھ ہے ڈراما ہے یہ آپ کو ٹوپی پہنا کر آپ سے صرف ویوس لینے کے خاطر ایسا کام کرتے ہیں تو اس لئے آپ لوگ ان سے تھوڑا سا بچ کے رہا کریں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے بہت بار ایسے ہو بھی جاتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ اس سے تھوڑا سا ہے جو ہے وہ لوڈ چلا سکتے ہیں جیسے بل فرض کر لیں تین چار پنکھی ہو گئے کچھ ہی دیر کے لیے آپ ایسے نہیں کہ آپ نے بس اس کو چلا دیا اور آپ کی جو ہے لائف ٹیم کے لیے چل جائے گی لائف ٹیم کے لیے آپ کو فری بجلی دے گی آپ نے واپٹا سے جان ہاں آپ نے واپٹا سے جان چھوڑوانی ہے نا آپ سولر سسٹم لگوالے ہیں وہ بھی آپ کو رات کے وقت واپٹا کی ضرورت پڑے گی کیونکہ رات کے وقت سولر پینل کام نہیں کرتے وہ دن کے وقت کرتے ہیں وہ بھی اگر سورج سے ہی نکلا ہوا تو اگر جھوڑ وغیرہ یا بارش کا مول بناتا ہے تو پھر بھی نہیں چلتے تو اس لئے آپ کو واپٹا کی ضرورت ہر حال میں پ� لائے گی کیونکہ اگر واپٹا کی ضرورت واپٹا کی ضرورت نہ پڑے تو ہم ہم واپٹا کو کٹوا لیں ٹھیک ہے میٹر کے ہمارا چاہے بل تو اس میں بل کا تھوڑا سا آ جاتا ہے مسئلہ کہ بل بہت تھوڑا کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ دن کے وقتیوں کے سولر پینل آ جائیں گے تو رات کا جو گا بل وہ ہی ہمارا صرف آئے گیا وہ ابھی زیادہ تار انورٹر جو ہے وہ بیٹریوں سے لوڈ کنورٹ کر لیتا ہے تو جب بیٹریوں بھی لوڈ ہوتی ہیں تو پھر سے تو ہمیں واپٹا کی ضرورت پڑے گی نا کیونکہ پھر سے تو ہم واپٹا کو لازمی ہی ہمیں واپٹا چاہیے کیونکہ ہم اس وقت جب لوڈ چلا رہے ہوں گے تو ہمارے پاس نہ بیٹری ہوگی نہ سولر ہوگے اوپر سولر سے پاور آ رہے گے تو ہمیں بجلی کی ضرورت پڑے گی تو یہ ایک فریق ٹھیک ہے کیونکہ اس پر ایک بار آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے کیونکہ یہ کنفارم ہے کہ ہمارا آگے جتنے عرصے تک بھی چلے گا وہ ہمارا بلکل س ہمارا بلکل سوڑا سادے کا ساتھ رات کے وقت جانتے ہیں تو یہ جو فری انرجی بنانے کا طریقہ یہ غلط ہے کہ ہم نے بیس کلو وارٹ کی ڈینمو لے لی ایک پانچ ایس پی کے موٹر لے لی ساٹھ ستر ہزار پیسی ضائع کر لوگے آپ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ سولر سسٹم پہ ہی کام کریں کیونکہ سولر سسٹم پہ ہمیں یقین ہے کہ یہ چلتے ہیں اور جو یہ یہ دوسرا والا طریقہ ہے جو ہم نے ایک ڈینمو لگا لی ہے چاہے آپ بے شک ویٹ لگانے پھر بھی آپ سے نیچ لے گئے کیونکہ میکنٹ جو ہوتا ہے نا میکنٹ میں آپ لوں گا میکنٹ کی بات بتاتوں پہلے میکنٹ جو ہوتا ہے وہ جب ہمیں بیس کلو وارٹ کی موٹر کو ڈینمو کو چلانا ہو نا تو اس سے ہمیں بیس کلو وارٹ انرجی کے لیے بنانے کے لیے ہمیں بیس کلو وارٹ کی پاور چاہیے اس کو چلانے کے لیے ڈینمو کو تو ہمارے پاس موٹر پھر پانچ اچپ اس کی پاس تو اتنی پاور نہیں ہے وہ آدل میں آکے رکھتی جائے گے رکھتی جائے گے جب ہم اس پر ڈینمو پر لوڈ ڈالیں گے تو سافظرگار بات ہے کہ وہ لوڈ ہماری موٹر پھر پڑے گا موٹر کیوں کہ اس سے چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے موٹر کوئی ہوگی چار سے پانچ کلو وارٹ کی تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں ویوز لینے کا تو آج کی ہمارے تو ویڈیو تھی یہی تک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم کسی اور چیز پر ڈسکس کریں گے جو آپ لوگوں کے فیدے کے لیے ہوگی تو میرے اس یوٹیوب چینل کو بھی آپ لوگوں نے لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے ساتھی لائک بھی کر دینا ہے تو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو ہم بھی یاد رکھئے گا موسیقی